آج میں مووی جکسو کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں اگر آپ جکسو کے بارے میں نہیں جانتے تو پہلے آپ ساو سیریز دیکھ لیجئے لیکن اگر آپ نے ساو سیریز نہیں دیکھی تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جکسو ہے کون جکسو اصل میں ایک ماسٹر مائنڈ پرسن ہوتا ہے جو لوگوں کو ان کی زندگی میں کیے گئی گناہ کا بدلہ دینے کے لیے انہیں مشکل ٹریپ میں بھساتا ہے اور وہ اتنی مشکل اور بروٹل ٹریپ ہوتے ہیں کہ ان سے نکلنا تو impossible ہوتا ہے لیکن پھر بھی جکسو لوگوں کو چانس دیتا ہے کہ وہ اس ٹریپ سے نکل جائیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی اور دوسری لوگوں کی زندگیوں کی قدر آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی لائف میں کرائمز نہیں کرتے لیکن جکسو کی ٹریپس کو بہت ہی کم لوگ سروائیف کر پاتے ہیں جکسو اتنی پلیننگ سے ٹریپ سیٹ اپ کرتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں پکڑ پاتا لیکن جکسو کو کینسر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ مووی جکسو کی ڈیتھ کے دس سال بعد کی کہانی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک پرسن کو جو کہ پولیس سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور پولیس بھی اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی وہ آدمی بھاگتا ہوا بیلڈنگ کے ایک ٹیرس پر آ جاتا ہے جہاں پولیس اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اس پرسن کا نام ہوتا ہے ایڈگر ایڈگر کے ہاتھ میں ایک ریموٹ تھا وہ بتاتا ہے کہ میری پاس صرف سترہ منٹ ہے وہ ایک پولیس آفیسر کی مانگ کر دیتا ہے کہ مجھے وہ پولیس آفیسر چاہیے اور اگر پولیس آفیسر اسے نہ ملا تو وہ ریموٹ کا بٹن دبا دے گا تب وہی پولیس آفیسر ایک ڈیٹیکٹیو کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے وہ ایڈگر سے پوچھتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو یہ سب کرنے کے پیچھے تمہارا موٹیف کیا ہے جس پر ایڈگر کہتا ہے کہ مجھے اس پولیس آفیسر کو مارنا ہے کسی بھی صورت اور اگر میں نے اس کو نہ مارا تو میں مارا جاؤں گا لیکن وہ پولیس آفیسر ایڈگر کو ہی گن پوائنٹ کر دیتا ہے وہ پولیس آفیسر باقی پولیس آفیسر کو کہتا ہے کہ اس ریموٹ پر نشانہ لگا کر اسے بلاسٹ کر دو لیکن ریموٹ کو شوٹ کرنے سے پہلے ہی ایڈگر اس کا بٹن پریس کر دیتا ہے اور تب ہی ایک گولی آ کر ایڈگر کو لگ جاتی ہے جس سے ایڈگر مرتا تو نہیں لیکن انجرڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جکسو کا گیم سٹارٹ ہو گیا ہے جہاں پر ہم پانچ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک خالی روم میں بھی ہوش پڑے ہوئے تھے اور ایک کیمرہ کی مدد سے ان پر نظر بھی رکھی جا رہی تھی جب ان لوگوں کو ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فیسز کو آئرن ماسک سے کور کیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک چین بندی ہوئی ہے اور چین کی دوسری سائٹ سامنے دور سے کونیکٹ تھی اور اس دور پر تیز دھار والے بلیڈز لگے ہوئے تھے تب ہی وہاں پر لگا سپیکر آن ہو جاتا ہے اور ایک پرسنڈ راؤنی آواز میں بولتا ہے کہ ان پانچوں نے اپنی زندگی میں برے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے واج یہاں پر لائے گئے ہیں اس گیم سے بچنے کا ان کے پاس صرف ایک ہی سلوشن ہے صرف سچ بولیں اور اپنے گناہ کو ایکسپٹ کر لیں اس کے بعد وہ تیز دار بلیڈ گھومنے لگتی ہے یعنی وہ ایکٹیویٹ ہو چکی تھی اور وکٹیمز کی چین بی دروازے کی طرف خجتے جا رہی تھی سپیکر سے پھر سے آواز آتی ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے بچنے کیلئے اپنا تھوڑا سا خون سیکریفائز کرنا پڑے گا وہ لوگ تیز دار والے بلیڈ کی طرف اس چین کی مدد سے گھسٹے جا رہے تھے ان چار لوگوں میں ایک پرسن ایسا بھی تھا جو ابھی تک بے ہوشی تھا بھی ایک لڑکی کو یاد آتا ہے کہ خون کو سیکریفائز کرنے سے وہ بچ سکتی ہے اسی لئے وہ اپنا ہاتھ تیز دار بلیڈ میں دی دیتی ہے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگتا ہے اور اس کے فیس پر لگا ہوا وہ ماس بھی ہٹ جاتا ہے وہ اپنے باقی ساتھیوں کو کہتی ہے کہ وہ بھی ایسا کریں وہ وکٹیمز ایسا ہی کرتے ہیں اپنا تھوڑا تھوڑا خون وہ سیکریفائز کر کے بچ جاتے ہیں لیکن جو پانچوا پرسن تھا وہ ابھی تک بے ہوشی تھا لیکن پھر اسے بلکل اینڈ ٹائم پر جا کر ہوش آتی ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں ایڈگر کو جو کہ ایک ہاسپٹل میں تھا اب کیونکہ اسے گولی لگی تھی تو وہ کومہ میں جا چکا تھا وہیں پر پولیس آفیسر ڈیٹیکٹیف کو بتاتا ہے کہ ایڈگر کوئی بڑا کریمینل نہیں تھا بلکہ چھوٹا کریمینل تھا جو کہ چھوٹ ایموٹی کرائمز کیا کرتا تھا پھر ہم ایک جگہ پر اس آدمی کی باڈی کو لٹکا ہوا دیکھتے ہیں جس کے فیس پر ماس تھا ایک ڈاکٹر جس کا نام ہوتا ہے نیلسن وہ اپنی اسسٹن کے ساتھ اس کے فیس سے وہ ماسک ریموف کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کا تو آدھا فیس ہی نہیں ہے یہاں دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ یہ بھی جگسو کا ہی کام ہے اس ڈیڈ باڈی کی اندر سے انہیں ایک میمری کارڈ بھی ملتا ہے جس میں ایک ریکارڈنگ تھی اور وہ بھی کسی اور کی نہیں بلکہ جگسو کی تھی لیکن ایسا پوسیبل کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جگسو تو دس سال پہلے مر چکا ہے وہ ریکارڈنگ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب صرف چار سروائیور رہ گئے ہیں تو اگر انہیں بچا سکتے ہو تو بچا لو پھر ہم دیکھتے ہیں چاروں وکٹمز کو جو کوئی ایک دوسرے روم میں آ جاتے ہیں لیکن ان کی گلوں پر ابھی بھی چین لگی ہوئی تھی ان وکٹمز میں ایک لڑکی کا نام تھا اینا اور لڑکی کا نام تھا رائن تب ہی وہاں پر جگسو کا فیورٹ ڈال بیلی آ جاتا ہے بیلی پر ایک ٹیگ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا یعنی اپنے گناہوں کو قبول کر لو اور ان لوگوں کی گردن پر لگی چین ایک بار پھر سے کچھتی چلی جاتی ہے ان سبھی وکٹمز کو یاد آنے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کون سے گناہ کیے ہیں کون سے برے کام کیے ہیں ان وکٹمز میں ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں نے ایک ینگ لڑکے کو ایک بائک بیچی تھی لیکن وہ ینگ لڑکا دس منٹ بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا وکٹم لڑکا کہتا ہے کہ اس میں میرا کوئی کسور نہیں تھا وکٹم اینا بولتی ہے کہ میرا بچہ مر گیا کیونکہ اس کا بچہ سوتے سوتے اس کے ہیسبرن کی نیچے آ کر دبنے سے مر گیا جس لڑکے نے بائک سیل کی تھی اسے بلی ڈال کے پاس سے ایک ٹیپ مل جاتی ہے جب اس ٹیپ کو پلے کیا جاتا ہے تب جکسو بتاتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہے جو چور ہے اور اس چور نے ایک لیڈی کا پرس چورایا تھا اور وہ لیڈی استما کی پیشنٹ تھی جسے پمپ ٹائم پر نہ ملنے کی وجہ سے وہ ماری گئی اور وہ چور اس لیڈی کو وہیں پر مرتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا جکسو کہتا ہے کہ میں نے اس چور کی باڈی میں ایک خطرناک زہر انجیکٹ کر دیا ہے اور ان کے سامنے تین انجیکشن لگائے گئے تھے تینوں میں سے ایک انجیکشن میں اس زہر کی ویکسین تھی جبکہ ایک انجیکشن میں خطرناک قسم کا کیمیکل تھا اور تیسری انجیکشن میں تھا ایسیڈ تبھی ان میں سے ایک لڑکی اپنے گناہ کو قبول کرتی ہے کہ میں نے ہی اس لیڈی کا پرس چورایا تھا اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انجیکشن کو چوز کرے اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اس کے باقی ساتھی بھی مارے جائیں گے ڈر کر رائن اس لڑکی کو کہتا ہے کہ جلدی سے ایک انجیکشن چوز کرو اور اسے لگا لو ان انجیکشن پر کچھ نمبر لکھے ہوئے تھے جب وہ لڑکی کوئی ایک انجیکشن چوز نہیں کرتی تب رائن تینوں انجیکشن ہی اسے لگا دیتا ہے تب ایسیڈ اور خطرناک سن کے کیمیکل کے آپس میں ریاکشن کی وجہ سے وہ لڑکی ماری جاتی ہے باقی ساتھیوں کے گلے کی چینز کھول جاتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ انجیکشن پر لکھے گئی نمبر اصل میں ایک کوڈ ہے جو کہ اگلے روم کے دور کے کوڈز تھے پاسورٹ اینٹر کرنے کے بعد وہ دور اوپن ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ ایک روم میں آ جاتے ہیں اینہ وہاں پر چلا رہی ہوتی ہے کہ میرے اسپرن کے گناہ کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے وہاں پر رائن بھی اس باتو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میں بھی بچپن سے ہی غلط کام کرتا آ رہا ہوں ایون میں اپنی وائف کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں تبھی رائن کو ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے جس پر لکھا ہوا تھا نو ایکسیٹ لیکن رائن ان ورڈز کو اگنور کر کے اس دور کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں جاتے ہی اس کا پاؤں ایک ٹریپ میں فس جاتا ہے ٹریپ کے نیچے لوہے کی وائرز لگی ہوئی تھی وہاں پر جکسو کی ایک ٹیپ بھی ہوتی ہے جس میں جکسو کہتا ہے کہ تم نے رول توڑا ہے وہاں پر لکھا ہوا تھا نو ایکسیٹ تم پھر بھی اندر آ گئے اسی لیے تمہیں تمہارے کی ایکی پنشمنٹ تو ملے گی دوسری طرف ڈاکٹر نیلسن اور اس کی اسسٹنٹ ڈیڈ باڈی کو چیک کر رہے تھے انہیں اس ڈیڈ باڈی میں سے ایک ایسا وائرز ملتا ہے جو کہ پگز میں پایا جاتا ہے تب ڈاکٹر نیلسن کو انفارم کیا جاتا ہے کہ پولیس کو ایک اور ڈیڈ باڈی مل گئی ہے یہ ڈیڈ باڈی اسی لڑکی کی تھی جس میں زہر انجیکٹ کیا گیا تھا جب ڈاکٹر نیلسن اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو چیک کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ایک خطرنا قسم کا ایسٹ دیا گیا ہے تب پولیس آفیسر نیلسن سے پوچھتا ہے کہ تم ایسٹ کے بارے میں کیسے جانتے ہو جس پر نیلسن بتاتا ہے کہ میں فورسز میں کام کیا کرتا تھا جہاں پر مجھے ٹیررسٹ نے کڈنیپ کر لیا اور مجھے ٹورچر کیا گیا اور وہی پر لوگوں کو ایسٹ دیا جاتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ نیلسن کی باڈی پر نشان بھی تھے اینا اور ایک اور وکٹیم کو ایک دروازہ ملتا ہے اور وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اپنے آپ ہی اور وہاں پر لگی ٹی وی میں جکسو دکھایا جاتا ہے ساتھ ساتھوں لوگوں کے اوپر اناج بھی گرنے لگتا ہے جس سے اینا اور دوسرا وکٹیم اس کے نیچے دپتے چلے جا رہے تھے جکسو کہتا ہے کہ اب تمہیں بچانے کا راستہ صرف رائن کے پاس ہے اصل میں رائن کے پاس ایک لیور تھا اگر وہ اسے کھینچ دے گا تو وہ دونوں لوگ بچ جائیں گے لیکن رائن کو اس بات کا ڈر پڑ جاتا ہے کہ اگر اس نے وہ لیور کھینچ دیا تو کہیں وہ خود نہ مر جائے اسی لیے وہ اس لیور کو نہیں کھینچتا اسے وہ دونوں انجرڈ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر رائن لیور کھینچ ہی دیتا ہے جس سے اس کی ٹانگ کے پاس لگی ہوئی وائر اس کی ٹانگ میں گھس جاتی ہیں اور رائن کی ٹانگ تین ایسوں میں کر جاتی ہے اینا اور وہ وکٹیم وہاں اس ویٹ روم سے باہر آ جاتے ہیں پولیس آفیسر ڈاکٹر نیلسن کو کہتا ہے کہ تمہاری اسسٹنٹ کافی عرصی سے جکسو کی ویب سائٹ پر ریسرچ کر رہی ہے جو کہ کافی عجیب بات ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس پر شک ہے ریپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ مرنے والوں کے ناخن میں سے جو خون کے سیمپل نکلے ہیں وہ جکسو کے خون کے سیمپل سے میچ ہو گئے ہیں اور وہ ریکارڈنگ بھی جکسو کی اپنی ہی ہے ڈاکٹر نیلسن اپنی اسسٹنٹ کو بتاتا ہے کہ پولیس کا شک تمہارے اوپر ہے ڈاکٹر نیلسن کی اسسٹنٹ اسے اپنے ایک سٹوڈیو کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ اس کا ایک خاص قسم کا سٹوڈیو تھا وہ ڈاکٹر نیلسن کو وہاں پر لے جاتی ہے مگر وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان پر ڈیٹیکٹیو نظر رکھ رہا ہے اپنے سٹوڈیو میں جا کر ڈاکٹر نیلسن کی اسسٹنٹ اسے کہتی ہے کہ میں جکسو کے کافی بڑی فین ہوں میں اسے کافی امپریس ہوں اسی لیے جکسو کے کھلنگ کے ٹولز کو رکھنا مجھے کافی پسند ہے ڈیٹیکٹیو ان دونوں کو پسانے کے لیے باقے ٹولز کے ساتھ ان کی پیچر کھینچ لیتا ہے ایک وکٹیم لڑکے کو پھر سے ایک ٹیپ ملتی ہے جب وہ وکٹیم لڑکا اس ٹیپ کو پلے کرنے کے لیے بٹن دباتا ہے تب وہ رسی کے سہارے اُلٹا لٹک جاتا ہے جکسو کے ریکارڈنگ بھی پلے ہو جاتی ہے جو لڑکا اُلٹا لٹکا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنے گناہ کو بیشک ایکسپٹ کیا ہے لیکن تم نے اپنے آدھے گناہ کو ایکسپٹ کیا ہے آدھے کو چھپا لیا ہے جس لڑکے کو اس نے اپنی بائک سیل کی تھی اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس بائک کی بریکس ہی نہیں ہے اور بریک نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مرنے والا لڑکا کوئی اُلٹ نہیں بلکہ جکسو کا نیفیو تھا پھر وہی ویکٹیم لڑکا ایک بلیڈ مشین میں چلا جاتا ہے اور وہ اسی لڑکے کی بائک سے کنیکٹیڈ تھی اس بلیڈ مشین کو روکنے کے لیے اس کی بریک کو پریس کرنا ہوگا لیکن وہ بریک کافی اینڈ پر لگی ہوئی تھی اینا اس ویکٹیم لڑکے کو کافی بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی باڈی کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں پھر ہمیں اس ہاسپٹل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایڈگر ایڈ میٹ تھا لیکن ایڈگر وہاں پر تھا ہی نہیں جس پر میڈیا پولیس سے جکسو کے مرنے کا پروف مانگتی ہے اور پوری میڈیا کے سامنے پولیس جکسو کے ایک قبر خدواتی ہے اور جکسو کے قبر میں ایڈگر کے ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جکسو ابھی بھی زندہ ہے اسی لئے وہ لوگوں کو ابھی بھی مار رہا ہے پیچرز کو دیکھتے ہوئے پولیس نیلسن کی ایسسٹنٹ کو پکڑنے کے لیے اس کے سٹوڈیو میں جاتی ہے جہاں پر انہیں کافی کٹی ہوئی ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ اب صرف دو ہی سروائیور رہ گئے ہیں اس کے بعد ڈیٹیکٹیو ڈاکٹر نیلسن کو ریسٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹر نیلسن بھی تو اس وقت اپنی ایسسٹنٹ کی سٹوڈیو میں ہی تھا ڈاکٹر نیلسن ڈیٹیکٹیو کو کہتا ہے کہ مجھے وہ پولیس آفیسر پسانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ پولیس آفیسر خود مرڈرز کر کے میرے اوپر بلیم کر رہا ہے اور اسی پولیس آفیسر نے ایڈگر پر بھی گولی چلائی تھی تب ایڈگر کے ڈیڈ باڈی سے ملنے والی بولیٹ کو اگزیمن کیا جاتا ہے تو وہ گولی اس پولیس آفیسر کی گن سے میچ ہو جاتی ہے تب انویسٹیگیشن کے لیے ڈیٹیکٹیو اب پولیس آفیسر کے گھر پر چلا جاتا ہے اور اسے فریج میں سے لوگوں کی ڈرڈ باڈی کے کٹے ہوئے پیس یعنی جکسو پیس ملتے ہیں ڈاکٹر نیلسن کی اسسٹنٹ اسے بتاتی ہے کہ جہاں پر یہ گیم کھیلی جا رہی ہے مطلب جہاں پر یہ گیم سیٹ اپ ہے مجھے اس کی لوکیشن پتا چل گئی ہے اسی لیے یہ دونوں خود کو بے قصور ثابت کرنے کیلئے اس لوگیشن پر چلے جاتے ہیں اب نیلسن کو بے شک ہو رہا تھا اپنے اسسٹنٹ پر کہ وہ ہی لوگوں کو مار رہی ہے کیونکہ وہ جکسو کے کافی بڑی فین بھی تھی اسے کافی امپریس بھی تھی اور اسے فالو بھی کر رہی تھی تب ہی وہاں پر وہ پولیس آفیسر بھی پہن جاتا ہے اور وہ اپنے گن ڈاکٹر نیلسن کی طرف کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر کی اسسٹنٹ وہاں سے بھاگ جاتی ہے دوسری طرف اس گیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اینا اور رائن کو ہوش آ گیا ہے اور وہ اپنے سامنے جکسو کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب صاف تھا کہ جکسو ابھی زندہ ہے اینا اور رائن جکسو کو کہتے ہیں کہ وہ انہیں چھوڑ دے انہیں نہ مارے جکسو ان سے کہتا ہے کہ تم دونوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی گلتی کی وجہ سے تم دونوں ہی فس جاؤگے جکسو بتاتا ہے کہ تم نے ریالیٹی کو چھپایا ہے سچ نہیں بتایا رائن کا ایک کار کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کار میں اس کا دوست بھی تھا اور اس نے سارا الزام اپنے فرینڈ پر لگا دیا یہ کہتے ہوئے کہ اس کا فرینڈ صحیح ڈرائیونگ نہیں کر رہا تھا اینا کا بچہ اس کے ہیسپرینڈ کی گلتی کی وجہ سے نہیں مرا بلکہ اینا نے خود اس کا دم گھوٹ کر اسے مارا تھا کیونکہ اینا اس بچے کو برت دینا نہیں چاہتی تھی اینا نے سارا الزام اپنے ہیسپرینڈ پر لگا دیا اور اسے جیل ہو گئی اینا جو کی کریمنل تھی اسے کوئی بھی سزا نہیں ملی اور نہ ہی اسے کوئی زیادہ فرق پڑا پھر جکسو انہیں موت کا ایک چیلنج دے دیتا ہے کہ یا دونوں مر جاؤ یا دونوں بچ جاؤ جکسو ایک گن میں گولی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی گن تمہاری ازادی کی چابی ہے جاتے جاتے جکسو یہ کہہ کر جاتا ہے کہ ذرا تم اپنے پیچھے بھی دیکھ لینا جب جکسو وہاں سے چلا جاتا ہے تب اینا اپنی جان بچانے کیلئے گن اٹھاتی ہے وہ رائن کو شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن گولی اسی پر چل جاتی ہے جس کی وجہ سے اینا مر جاتی ہے رائن کو یاد آتا ہے کہ جکسو نے جاتے جاتے کہا تھا کہ ذرا اپنے پیچھے بھی دیکھ لینا لیکن اینا نے اس کیس بات کو اگنور کر دیا اور دیکھو وہ ماری گئی اور اس گن میں سے دو چابیاں بھی نکلتی ہیں لیکن بدکس میں دیکھے بات یہ ہے کہ وہ دونوں چابیاں ٹوٹی ہوئی تھی اب کیوں کہ جکسو نے کہا تھا کہ یہ گن ہی تمہاری ازادی کی چابی ہے لیکن وہ چابیاں تو ٹوٹ گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ رائن بھی اب وہاں سے نہیں نکل پائے گا ایک فیٹ گن سے پولیس آفیسر پر فائر کیا جاتا ہے جس سے وہ پولیس آفیسر بھی ہوش ہو جاتا ہے جب پولیس آفیسر کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گلے پر ایک ٹریپ لگایا گیا ہے اس کے سامنے ڈاکٹر نیلسن ہوتا ہے اور اس کی گلے میں بھی سیپ ٹریپ لگا ہوا تھا تب ہی جکسون سے کہتا ہے کہ ان کی گلے میں لیزر کٹر ہے جو کہ ان کے سر کو کرش کر دیں گے اور اگر وہ لوگ بھی بچنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اپنے گناہ کو کنفیس کرنا ہوگا اپنے گناہ کو قبول کرنا ہوگا اور ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس صرف اور صرف ایک منٹ کا ٹائم تھا ان کے سامنے ایک ڈیوائیس بھی تھی جس پر دو بٹن لگے ہوئے تھے پولیس آفیسر ڈاکٹر نیلسن والی سائیڈ والا بٹن پریس کر دیتا ہے جس سے ڈاکٹر نیلسن کا ٹریپ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس میں وہ اپنے گناہ کو اکسیپٹ کرتا ہے کہ میں نے ہی لاپروائی میں جکسو کی میڈیکل فائل کو چینج کر دیا جس سے یہ پتہ نہیں چل پایا کہ جکسو کو کینسر تھا اس لیزر ڈیوائیس سے نیلسن کا گلہ کر جاتا ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ اڑتا ہے کہ نیلسن نے تو اپنے گناہ کو اکسیپٹ کر لیا تھا تو پھر وہ کیوں مارا گیا اب باری آ گئی تھی اسی پولیس آفیسر کی جس میں وہ اکسیپٹ کرتا ہے کہ میں رشوت لے کر کھاتا ہوں اور کریمنلز کو چھوڑ دیتا ہوں اور ان لوگوں کی ریپلیسمنٹ میں بہت ساری معصوم لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جب وہ یہ گناہ اکسیپٹ کر لیتا ہے تب اس کا ٹریپ اوپن ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ بچ گیا ہے اور کافی خوش ہوتا ہے اور تب ہی ڈاکٹر نیلسن جو کی مر گیا تھا اب وہ اٹھ جاتا ہے کیونکہ اصل میں وہ مرا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ صرف پولیس آفیسر سے اس کی سچائیو گلوانا چاہتا تھا اور وہ پولیس آفیسر کے کانفیس کو پلے کرتا ہے یہاں پر آکے سارے سیکریٹس کھول جاتے ہیں اور اب سب کی کنفیوزن دور ہو جائے گی اصل میں جکسو زندہ نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی تو ڈیتھ دس سال پہلے ہی ہو گئی تھی اور جو کیمیاں پر کھیلی جا رہی تھی وہ بھی پریزنٹ کی نہیں تھی بلکہ وہ بھی دس سال پہلے کھیلی گئی تھی جو کہ جکسو نہیں کھیلی تھی اور اس گیم میں جو آدمی بے ہوش پڑا ہوا تھا کافی دیر سے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر نیلسن تھا اس نے جکسو کی ریپورٹ کو بدل دیا تھا اسی لیے جکسو نے اس کو یہاں پر لاکھی رکھ دیا مگر مرنے سے پہلے جکسو نے اسے بچا بھی لیا تھا اور نیلسن کی باڈی پر جو ہم نے نشان دیکھے تھے وہ بھی جکسو کی گیم میں یوز ہونے والی بلیڈ کے نشان تھے اب جیسا گیم دس سال پہلے جکسو نے سیٹ اپ کیا جکسو نے کھیلا سیم ویسا ہی گیم پریزنٹ میں نیلسن نے سیٹ اپ کیا اور کھیلا اور جو ڈرڈ باڈیز مل رہی تھی وہ بھی اور لوگوں کی تھی نیلسن نے جکسو کی آواز کو ایڈٹ کیا اس میں چھوٹی موٹی چینجنگ کی تاکہ سب کو یہ لگے کہ وہ جکسو ہی ہے یعنی وہ سب کچھ جکسو کر رہا ہے اور اس کے بیچے جکسو کا ہی ہاتھ ہے اور ڈاکٹر نیلسن اس پولیس آفیسر کو اسی لیے مارنا چاہتا تھا کیونکہ اصل میں ایڈگر نے نیلسن کی سسٹر کا مرڈر کر دیا تھا اور اس پولیس آفیسر نے ایڈگر سے رشوت لے کر اسے بھی چھوٹ دیا اور ایڈگر کو جو گولی لگی تھی وہ بھی کسی اور نے نہیں بلکہ ڈاکٹر نیلسن نے ہی ماری تھی اور بعد میں اس گولی کو نیلسن نے چینج کر دیا جکسو کے گیم میں پانچ لوگ تھے لیکن نیلسن کی گیم میں صرف تین لوگ تھے اور جو باقی کے دو لوگ تھے وہ خود ڈاکٹر نیلسن تھا اور وہ پولیس آفیسر تھا یہ ساری باتیں بتا کر نیلسن اس ڈیوائز کا بٹن پریس کر دیتا ہے جس سے پولیس آفیسر کی گھرے پر لگا لیزر کٹر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کے فیس کے چیتڑے اٹھ جاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے اور یہی پر ہی جکسو مووی اینڈ ہو جاتے ہیں تینکیو فر وچگ